کوئی ہے ستر اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا اشحل جاتا ہے لایلاج بیماریاں ہوں دکھ ہوں غم ہوں کرسے ہوں مصیبتیں ہوں ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کوئی ایسی پریشانی ہو اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گوان نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا کہا کہ کیسا یقین ہو کہا جیسے وقری کے تھنگ دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا اس سے زیادہ یقین اور کہا کس سے زیادہ یقین کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے تو میں کہوں گے اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں اور میرا کام بن جائے گا اس سے زیادہ یقین ہو اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتی ہوں مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیٹ پیاس بچ جائے گی پیٹ پھر جائے گا اس سے کہیں زیادہ یقین ہو میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا علمی محدود ہے الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہو اس سے کہیں زیادہ یقین ہو اور بہت زیادہ یقین اتنا یقین کیا خیالیں آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے مخت رزق نصیب اور مقدر منوالیں دو گھڑی اور تین گھڑی کا ایک ساتھ دو گھڑی اور تین گھڑی ایک ساتھ تقریباً اکیس منٹ کی ہوتی ہے تقریباً اکیس منٹ کی دو ساتھیں مل جائیں تو چالیس منٹ بنتے تو دو ایک ساتھ دو ساتھ تین ساتھ کی گھڑی وینکہ بیٹھ کے نا صورت فاتحہ اور اس میں ایہا کنعبدو و ایہا کنستعین کا تقرار اور استہزار کیا کر اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں تیرا دل روئے تیری آنکھیں روئیں تیرا رونٹا تیری رونٹے کھڑے ہوں اور روہ روہ اور اس کے اندر کے اندر سے تیرا پل پل تیرا من تیرا جذبہ تیری سوچیں بولیں کیا بولیں ایہا کنعبدو ایہا کنستعین ایک ملہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا تو اس میں ستر اولیاء جمع ہوئے ہیں ستر اولیاء جمع ہوئے ہیں ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں ایسی تصویر بتائیں ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائیں اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دیں جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دیں ایسا ذکر کوئی ایسی تصویر بتائیں فرمایا سب نے بتایا کہ سورت فاتحہ ہے اور اب سب سے پوچھا سورت فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورت فاتحہ کا دل ہو سورت یاسین قرآن کا دل لیکن سورت یاسین کا دل سلام ان قولن میں در اپر رہی ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نمتے کچھ نکتے رکھے ہیں تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل تو میلے میں جتنے بھی اولیاء ستر بیٹھے تھے سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعی ایسا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا جب غلام تیرے ہیں منگتے تیرے ہیں بھیکاری تیرے ہیں محتاج تیرے ہیں پھر در بھی تیرا ہے پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے پھر در بھی تیرا ہے تیرے در کے ہم محتاج تیرے بھر کے ہم غلام ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر سورہ دن پڑھی یا کنا عبدو اور کام بھی کرتا رہے وضو بے وضو چلتا بھی رہے یہ پڑھتا بھی رہے پڑھتا بھی رہے چند دن چند ہفتے یہ عمل کر پساس ہوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر چالیسویں اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچا ستر اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا پش ہر جاتا ہے اور فرشتوں میں قرام مچ جاتا ہے اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں موسیقی موسیقی